ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بوال مچاتے ہیں یہ لوگ وہاں بھولے بھالے نوجوانوں کو پکڑتے ہیں اور بھندنگے کرا کو بندی بنا لیا گیا ہے لالہ کو بچانے کے چکر میں کیونکہ لالہ کو آج حاجت ہونا تھا اور لالہ تو گایا وہ گیا یوگی جی مہاتمہ گاندھی جی کی انسلٹ کر رہے تھے جنہوں نے جھاڑو ہاتھ میں لے کر کے سوچتہ اویان کی شروع بات کی تھی اور جن گاندھی کے نام کا نعرہ لے کر کے پردھان منطری موڈی خود جھاڑو لے کر کے صفائی کرتے ہیں تو کیا ان سب کو گالی دے رہے تھے میں نے سوچا کہ چلو مکس بنا دیتے ہیں تھوڑا مکسنگ لوگوں کو بہت پسند ہے ہر چیز تھوڑے سے اس میں کبر ہو جائے ہنسا میں یقین رکھتے ہیں اہنسا پر یقین نہیں رکھتے وہی بات کھٹر پروو کرتے ہیں وہی بات یوگی جی پروو کرتے ہیں اور وہی بات موڈی جی اور امیش شاہ سمیت سارے لوگ دو سو نمشکار میں منوشکوہ شرمہ ایک وار پھر آپ کے بیچ میں جیہاں آزاد ہند آواز نیوز کے لیے آج کی بریکنگ نیوز یہ ہے ابھی ابھی کی کی یوگی نے دلیتوں کے خلاف بیان دیا یوگی نے موڈی جی کے خلاف بیان دیا یوگی جی نے پرنگا گاندی کے خلاف بیان دیا جی ہاں اور اس بیان کی ہماقت کرنے والا اپنا گلو بھائی گلو بھائی کون جانتے ہیں نام سوشل میڈیا پر اس گلو بھائی کے نام سے اگر آپ ایک ٹویٹ بھی کر دیں گے تو لوگ کومنٹ میں لکھنے لگیں گے امیش دیوگن جی ہاں امیش دیوگن کے نیوز ایٹن کی پروگرام میں آج یہ باقیہ ہو گیا جس میں یوگی جی سبو گلتی ہو گئی رازنہتی گلتی یا سیاسی گلتی کہ لیجئے جس میں ان کا ایک چہرہ اوزاغر ہو گیا ایک ایسے وقتی کا بھائی اب اندروں کے ہاتھ میں اس طرح تھما ہو گے تو اپنا ہی گلہ کٹیں گے اور گلہ کٹ لیا ہمارے صاحب نے مطلب یہ جوگی جی نے جوگی جی کے بارے میں بہت ساری پرتی کریہ شوشل میڈیا پر آنے لگی اور اتنی جور اور شوروں سے آنے لگی کہ جوگی جی اور بھارتی اندہ پارٹی کو اپنی عجت بچانے کے لالے پڑ گئے بیسے تو عجت بچانے کے لالے ان کو پہلے بھی پڑے ہوئے بھائی وہ ہے نا ان کا للہ منتری جی کا للہ اس کے بارے میں جس کے بارے میں ہوائیں گھومنے لگی ہیں اور سپریم کورٹ تک کو بندی بنا لیا گیا ہے للہ کو بچانے کے چکر میں کیونکہ للہ کو آج حاجت ہونا تھا اور للہ تو گایا وہ گیا اس پر ایک ویڈیو الگ بن سکتا تھا میں نے سوچا کہ چلو مکس بنا دیتے ہیں تھوڑا مکسنگ لوگوں کو بہت پسند ہے ہر چیز تھوڑے سے اس میں کبر ہو جائے تو لوگوں کو پسند آ جاتا ہے تو دوستو سماچار اس پرکار ہے کہ آج اترپردیش کے مکہ منتری یوگی جی نے آج ایک ایسا بکتبے دیا جس بکتبے سے آج ان کی چھچالے داری سوشل میڈیا پر ہونے لگی چھچالے داری کچھ اس طرح سے ہوئی کہ انہوں نے جو تھا سیدھے سیدھے جھاڑو مارنے کو دلتوں سے جوڑا اور پرنگا گاندھی سے جوڑا پہلے تو پرنگا گاندھی سے جوڑا جب ان سے امیش دیبل نے سوال یہ پوچھا کہ یوگی جی پرنگا گاندھی جی کو آپ نے رکھ دیا تھا گیسٹ ہاؤس میں ان کو جھاڑو مارنی پڑی تو یوگی جی کا آنسر تھا کہ یہ اسی لائے تھے یہ لوگ جو ہیں وہ فیلانے آئے تھے کیا کہتے ہیں اشانتی فیلانے آئے تھے یہ کرنے آئے تھے تو ان کی جگہ میں نے ٹھیک رکھتے ہیں یہ بننے کے لئے آئے تھے تو ہمیں روک دیا گیا میں وہی پوچھنا چاہتا ہوں پریانکا جی سے تو سرکیٹ ہاؤس میں کہنے جھاڑو بھی لگوا دیا گیا دیکھیں جنتہ ان کو اسی لائک بنانا چاہتی ہے اور جنتہ نے اسی لائک ان کو بنا دیا ہے سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اپدراؤ کرنے اور نکاراتمک تا پھیلانے کے سوائے بھائی چھتیس گڑ میں بھی تمہارے بھگوا دھاریوں کے نا پچھوڑا لال کر دیا ہے ہمارے بھوپیش بھگیل نے ہمارے کیا دیش کے لوگ تنتر کے بھوپیش بھگیل نے کیوں کہ اب جو کام تم نے چروع کیا ہے نا میٹا مکھے منتری جی وہ بھاری پڑھنے والا ہے بھارتینتہ پارٹی کے ان سنگھیوں پر بھی بھاری پڑھنے والا ہے جو سنگھی گاہے بے گاہے جھونٹ جھونٹ کو لے کر کے کسی بھی راج جب میں کانگری شاشت پردیش میں ننگا کرانے کی کوشش کرتے ہیں بھوپیش بھگیل نے اس کو بھاپ لیا تھا آرڈر کر دیا تھا پولیس کو پولیس نے اپنا کام کیا اب صاحب خبریں دیکھئے تین جڑ گئی اس میں بھوپیش بھگیلی خبر جڑ گئی ایک یوگی جی خبر جڑ گئی اور ابھی پتہ نہیں کتنے خبریں جڑیں گی دیکھتے رہی مزدار ویڈیو ہونے والا ہے لیکن سبسکرائی اور شیئر کرنا منت بھولیے گا دوستو یہ جروری ہے کیونکہ اب کھولنے والا ہوں بھارتی انتہا پارٹی کی یوگی جی کے اس بیان کا پوست مارٹم کرنے والا ہوں جو آج سوشل میڈیا نے خود پوست مارٹم کر کے میرے ہاتھ میں تھما دیا میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بولوں گا میں بات بولوں گا کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کی پرتکریہ کیا ہے کیونکہ جہاں امیش دیو گن نے جب یہ سوال پوچھا پرینکہ گاندھی کے بارے میں کہ آپ نے ان کو جھاڑو لگوا دی تو مطلب یوگی جی بولے کہ بھائیہ ان کو بس اسی لائق بنانا ہے تو کیا یوگی جی مہتمہ گاندھی جی کی انسلٹ کر رہے تھے جنہوں نے جھاڑو ہاتھ میں لے کر کے سوشتہ بیان کی شروع بات کی تھی اور جن گاندھی کے نام کا نعرہ لے کر کے پردھان منتری مودی خود جھاڑو لے کر کے صفائی کرتے ہیں تو کیا ان سب کو گالی دے رہے تھے یوگی جی بینہ سوشے سمجھے وہی لوگ بیان دیتے ہیں جن کے اندر شکشہ کا عباب ہوتا ہے جن کے اندر ناری کے پرتی سممان کی بھاورہ نہیں ہوتی دوستو نب درگا چل رہے ہیں نب درگا میں آپ جانتے ہیں کہ دیوی کی عزت کی جاتی ہے ناری شکتی کی عزت کی جاتی ہے لیکن اتنا اہنکار بھرا بیان آ جانا یوگی جی کا ان کا خود چہرہ بے نکاب کر دیتا ہے جو مخیہ اپنے اتر پردیش میں ایک مرڈر پر جو پولیس کے دوارہ کیا گیا ہے اس پر اپنے پوسٹر لگوا دیتا ہے کہ میں نے صاحب بیشہ سماج کی ہیلپ کی اور اتنے پیسے دے دی ہے یعنی کہ ایک مرڈر کرنے والی پولیس کو آپ معافجہ دوگے اور معافجے کے بدلے آپ انصاف نہیں دوگے کیونکہ وہ پولیس انسپیکٹر اپنے دلول کے ساتھ بھاگ گیا جس کے ساتھ اس نے اس گھٹنا کو انجام کیا تھا بات آتے ہیں دوسری آپ کے بیان نے یہ بولا کہ اسی کے لائق ہیں اشانتی فیلا نے آئے تھے اشانتی تو آپ کی سرکار اور آپ کی پولیس نے فیلا رکھی ہے آپ کے منتریوں نے فیلا رکھی ہے جنہوں نے کسانے کو پر گاڑی چڑھائی اور منتری پتر گائب ہے جس کو آپ کی پولیس پکڑ نہیں پائی کیول نیتاؤں کو پکڑ پائی جو نیتا وہاں ملنے کے لیے جا رہے تھے کانگریس کے نیتا کانگریس کے لوگوں پر اشانتی کا حروق لگانے والے یوگی یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ مر یادہ بھول گئے ایک راز نیتک نیتا کی طرح یا ایک سیاستی نیتا کی طرح جن پر خود اتنے مقدمے رہے تو وہ گنڈوں کی طرح ہی بات کریں گے یوگی جی یوگی جی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ صاحب کوئی آپ کو چانٹا مار دے گا تو بدوے میں ریاکشن تو ہوگا آپ بھی کچھ کریں گے یہ بھی شوشل میڈیا پر ویڈیو چلا تھا وہ یہاں ڈالوں گا نہیں لیکن ہے میرے پاس کیونکہ یہاں آج کل کانپی سٹرائک اور یہ بہت کچھ چل نکل آئی یوٹیوب پر تو یوٹیوب کی جو سیم آئے ہیں وہ سیمت کر دی گئی ہیں وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا جس میں یوگی جی نے یہ بات کہی تھی تو اس کا سیدھا سا مطلب نکلتا ہے کہ یوگی جی ہنسا میں یقین رکھتے ہیں اہنسا پر یقین نہیں رکھتے ہیں وہی بات کھٹر پروو کرتے ہیں وہی بات یوگی جی پروو کرتے ہیں اور وہی بات موڈی جی اور امیشہ سمیت سارے لوگ مطلب جو ہے ایک طرح سے اس کی پشٹی کرتے ہیں جہاں پر ان کی سرکار نہیں ہوتی دنگے وہاں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بوال مچاتے ہیں یہ لوگ وہاں بھولے بھالے نوجوانوں کو پکڑتے ہیں اور بھندنگے کراتے ہیں لیکن بات کر رہے تھے ہم پرینگا گاندھی کی پرینگا گاندھی کے بارے میں جب یہ بیان دیا اس کے بعد سوشل میڈیا پر کافی ساری ریاکشنز آنے لگی اور ایسی ایسی ریاکشن آ رہی تھی جو اس سرکار کی خود پول کھول نہیں تھی اور جنتہ کی آواز کو میں دوانا نہیں چاہتا جنتہ کی آواز کو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور آواز یہ آتی ہے کہ شرین عواز آئی وائسی کے نیتا لکھتے ہیں کہ جوگی جی جھاڑو تو مہاتما گاندھی بھی لگاتے تھے اور انہی گاندھی کے سنگرش اور آندولن پر کٹاکش کر ان کا اپہاس مت رڑائیے یہ بات مت کہہ جئے اور وہ ٹیک کرتے ہیں اس ٹویٹ کو اپنے اماش انکر سنگھ جو پترکار ہیں انڈی ٹی بی کے بھائیہ بیری فائیڈ ہینڈل ہیں دونوں انہی کی بات کر رہا ہوں آہ اینکر بولتے ہیں امیش دیب گن پرینکا جی سے تو سرکیٹ ہاؤس میں کہتے ہیں جھاڑو بھی لگوا لیا یو بی کے سی ایم کہتے ہیں جنتہ اسی لائق بنانا چاہتی اور جنتہ نے اسی لائق بنا کے چھوڑ دیا کل پہ شراؤل ایک پترکار ہیں گزرات کے وہاں سے پرتکریہ آتی ہے ویڈیو کے ساتھ کہ یہ کیسی بھاڑشاہ ہے نہ یہ بھگوا سادو کی بھاشا ہو سکتے ہیں نہ کسی پردیش کے مکھیا کی یہ میرے ادھگار نہیں ہے میں اپنی ری ایکشن جاہر کروں گا ہی نہیں میری پرسنل کوئی بات ہے ہی نہیں یہ جنتہ کی آواز ہے جو جنتہ بولتی ہے اور خود تولتی ہے ان لوگوں کو اس کے بعد ری ایکشن شروع ہو جاتے ہیں اور موڈی جی اور امیش دیون کو گالیاں پڑھنی چالو ہو جاتے ہیں شوشل میڈیا پر لیکن دوستو اس کا بشلیشن اب میں کروں گا دوسرا پارٹ ویڈیو کا جو ہوگا وہ ہوگا منتری پتر کے بارے میں لیکن پہلا پارٹ یہی ہے یوگی جی نے جو بیان پرینکا گاندھی کے بارے میں دیا پرینکا گاندھی جی کا بشلیشن صرف اتنا سا ہے کہ یوگی جی کا جو بیان تھا کیا موڈی جی کے خلاف تھا کیونکہ موڈی جی بھی جھاڑو لے کر کہ صفائی کرتے ہیں ارونت کیدری والے کے خلاف تھا ارونت کیدری وال کا چناب نشان جھاڑو ہے یا پھر یہ بیان مہاتمہ گاندھی کے خلاف تھا جیسا کہ شرید نباس نے بولا لیکن پرینکا گاندھی کے بارے میں جب یہ بولا جھاڑو کون لگاتا ہے جھاڑو دلیتوں کا وہ ایک منو سمرتی نے لگ دیا ہے جیس منو سمرتی کی مانسکتہ سے بھارتی انتہ پارٹی بکرت روپ سے پیش کرتی ہے دلیتوں کا اپمان کیا سیدھے سیدھے جھاڑو لگانے کو لیکن کانگریس تو اس کو بھی مان لے گیا اور کانگریس کو پوائنٹ ہی دے دیا یوگی نے یہ سب سے بڑا اور یہ سب سے بڑا مددہ چناؤوں میں بنے گا اور یہ اتنا بڑا مددہ بنے گا کہ بھارتی انتہ پارٹی کی سات پشتیں چودہ پشتیں یاد رکھیں گی کہ یہ ہوا کیا تھا یوگی جی نے ایسا کیوں بولا تھا کیونکہ دلیتوں کا بھی اپمان کیا ہری جنوں کا بھی اپمان کیا مہابتی کا ابھی تک کوئی ٹویٹ نہیں آیا اس بارے میں لیکن جھاڑو لگانا جس کو کہتے ہیں بیان کو اگر آپ دیکھیں گے اور سوچیں گے اور سمجھیں گے تو آپ پائیں گے اشارہ کس طرف تھا گلو کا اور گلو کے پتا جی کا چلیے دوستو یہ تو ہوا میرا بیشلیشن دوسری بات کرتے ہیں منتری پتر کی منتری پتر جو ہے فرار ہے اس کے گھر کے دروازے پر ایک نوٹس چسپا کیا گیا لیکن اس نوٹس کو اس نے نہیں مانا ایک عام آدمی ہوتا تو اب تک گرفتار ہو گیا ہوتا اس کے باپ کو پولس اسٹیشن میں بٹھا دیا ہوتا میں نے پہلے بھی ویڈیو ڈالا تھا کہ یو پی پولس کچھ بھی کر سکتی ہے اگر گناہ نہیں بھی کیا ہے تو اس کو آپ کی موہ سے گلوا سکتی ہے کہ بیٹا یہ بولو سامپ کو رسی اور رسی کو سامپ بنانا یو پی کی پولس بہت اچھی طرح سے جانتی ہے لیکن گرہ راج منتری کا بیٹا جو ہے ابھی تک گرفت کے باہر ہے کہا جا رہا ہے وہاں پر سرکار نے دلیل دینے کے لیے منتری پتر کے پکش میں اپنے سرکاری بھکیل کھڑے کر دیے کورٹ کیا کرتا جب سرکار کی طرف سے دلیل ہی لچر آئی تو کورٹ کیسے آدیش دے سکتا تھا کورٹ کاغذ کے لکھے ہوئے شبدوں پر جو انکیت ہو جاتے ہیں کاغذ پر اس پر ایکشن لیتا ہے لیکن یہاں تو استحتی دوسری تھی کہ یہاں پر جو تھا جو سرکار سجا دینے والی ہوتی ہے وہی اپرادیوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اس کے بکیل اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے پولیس ملے ہوئے تھی اس ساتھ تو آپ بتائیے کہ انصاف کیسے ملے گا کسانوں کو راکش ٹکیت بتائیں کہ انصاف کیسے ملے گا ٹکیتے کو فیصلہ کرنے تو اپنا سینہ چاڑا کر کے پہنچ گئے تھے لیکن انصاف مل جائے تو ہم بھی ہیں چلیے دوستو ختم کرتے ہیں اس ویڈیو کو اس بات کے ساتھ کہ یوگی جی کی جوان بگڑی یوگی جی نے گاندھی جی کی بیجتی کی موڈی جی کی بیجتی کی اور پتہ نہیں کس کس کی بیجتی کرنے ابھی باقی ہے اب دیکھنا بس یہی ہے کہ کون کون سے چیپٹر دیشواسیوں کے سامنے آنے والے ہیں جس طرح سے پرینگا گاندھی کے بارے میں ان کا بیان آیا نمشکار جہن دوستو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں کومنٹ کرنا مت بھولیے گا